بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم کے حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ دل حجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو یعنی کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہو ارادہ رکھتا ہو تو اسے یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ چاند دیکھنے سے یعنی چاند کو دیکھنے سے پہلے پہلے اپنے سر کے بالوں کو اپنے ناخن کو یعنی ناخن کو اور جسم کے ہر حصے سے بال کارنا وہ اس کی جو احتمام ہے وہ پہلے پہلے کر لے یعنی جیسے ہی ماہ دل حجہ کا وہ چاند دیکھے گا اس کے بعد قربانی کرنے والا شخص نہ تو اپنے ناخن کار سکتا ہے اور نہ ہی جسم سے جسم کے کسی حصہ سے اپنے بال کار سکتا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن تراشنے اور بال کٹوانے کو حرام قرار دیا ہے چاند دیکھنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص نے قربانی نہیں کرنی گھر کے اندر ایک فرد ہے جس نے قربانی کرنی ہے اور باقی لوگوں نے قربانی نہیں کرنی تو ان لوگوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص اگر چاہیں تو اس کا احتمام کر لیں اور اگر نہ چاہیں تو پھر بھی ان کے لئے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی ممانت نہیں ہے اگر وہ یہ کام کرتے ہیں اس کا احتمام کرتے ہیں بالوں کی کٹنگ پہلے کروا لیتے ہیں ناخن پہلے تراش لیتے ہیں اور باقی جو کام ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں اور خاص کر ان دس دنوں کا یعنی قربانی کرنے تک وہ اپنے ان چیزوں کا خیار رکھتے ہیں بال نہیں کٹواتے ناخن نہیں تراشتے تو انہیں بھی پورے کا پورا عجر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہد الحجہ کا چاند دیکھ کر ان چیزوں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ